مدینہ المعاجز واللہ حاشم بہرینے کی شورہ آفاق کتاب مدینہ عربی میں کہتے ہیں سٹی کو معاجز پلورل ہے موجزے کا مدینہ المعاجز یعنی موجزوں کا شہر اس میں بارہ اماموں کے بہت سارے موجزے جمع کی ہیں جن میں سے ایک یہ موجزہ بھی لکھا اب اس سے میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہاں جو میرا اپنا انداز ہے جس کو لوگ آج غدیر کے دن تو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن بہرحال غدیر کا اعلان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا اس لئے میں اس کے پر آخر میں آتا ہوں بس یہ ایک چھوٹا سا لیکن ایمانی واقعہ ولایتی واقعہ روحانی واقعہ مولا سلمان فارسی کے ساتھ شہر مدینہ کے باہر جا رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں کہ چلتے چلتے سلمان کی نگاہ پڑی شہر کے باہر یہ جو چوٹیاں ہوتی ہیں ان کے بل تھے بہت سارے بل تھے بہت سارے ان کئی بل تھے اور اس سے چوٹیاں نکل نکل کے باہر آ رہے ہیں سلمان نے دیکھا ایک مرتبہ کہا کہ یا امیر المومنی یہ اس طرح سے چوٹیاں بلوں سے نکل کے باہر آ رہی ہیں کاش میں ان کی زبان کو سمجھتا ہاں تو سن لیتا کہ وہ آخر ایک دوسرے سے کیا کہہ رہی ہوں گی چوٹیوں کا کمینکیشن تو آج دنیا نے پہچان لیا یہ تو بات ہو رہی ہے چودہ سو سال پہلے مولا نے مسکرہ کے کہا کہ سلمان یہ کونسی بڑی بات ایک بار اشارہ کیا اور سلمان قرآن نے کہا وَاللَّمْ نَا هُو مَنْتِقَتْ تَعِرْ ہم نے سلمانِ نبی کو پرندوں کی بولی سکھائی اور یہاں اس وقت سلمانِ فارسی نے مولا سے خواہی ظاہر کی خواہی بھی ظاہر نہیں کی کہ کاش میرے پاس یہ علم ہوتا اور مولا نے اشارہ کیا اور سلمان نے سنا کہ وہ چونٹیاں چونٹیوں کا ایک سردار ہوتا ہے وہ ان سے کہہ رہا چونٹیوں سے کہ جلدی جلدی اپنے بلوں سے باہر نکل کے آجاؤ اس وقت ہمارے پاس سے وہ گزر رہا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ سردار کہہ رہا اور یہ جملہ سننا تھا کہ چونٹیاں ایک مرتبہ باہر چلی آ رہی اچھا اب یہ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو میں ہیں وہ مشہور حدیث بھی پڑھ دوں کہ جس کے اندر ایک اور بہت حسین پیغام تین چیزیں خاص طور پر ایسی ہیں جن کے بارے میں روایت پیغمبر کی روایت رسول کی حدیث آئیے کہ ان کو دیکھنا عبادت ہے اور مشہور ہے تینوں حدیث قرآن کو دیکھنا عبادت چنانچہ اسلام میں حفظ قرآن کے مقابلے میں قرآن کو دیکھ کر تلاوت کا ثواب زیادہ قرآن کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہمارے بہت سارے ساتھی اس وقت یہ عبادت کر رہے ہیں اور کچھ کر کے واپس آ رہے ہیں قابے کو دیکھنا عبادت اور روایت میں اس کی ایک وجہ یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ تین چیزیں وہ ہیں جن پر خدا کا نور نازل ہوتا رہتا ہے اور مسلسل نازل ہوتا ہے قرآن پر خدا کا نور نازل ہوتا ہے اسے کتاب اللہ بنا دیتا ہے قابے پر خدا کا نور نازل ہوتا ہے اسے بیت اللہ بنا دیتا ہے علی کے چہرے پر خدا کا نور نازل ہوتا ہے اسے وجہ اللہ بنا دیتا ہے اور اب دیکھیں بظاہر تو روایت میں یہ تین چیزیں برابر سے آئیں ایک ہی لفظ آیا تینوں کو دیکھنا عبادت ایک ہی لفظ آیا کہ یہ تینوں پہ نور خدا نازل ہوا ایک کتاب اللہ ایک بیت اللہ ایک وجہ اللہ مگر نہیں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تین میں سے بھی دو وہ ہیں جو علی کی مہتاج ہیں اور علی کی زی کا مہتاج نہیں اب یہ جو جملہ میں نے کہہ دیا کعبہ کے حوالے سے ہر ایک کو معلوم ہے کعبہ اللہ نے سب سے پہلے گھر جو روح زمین پہ بنایا وہ کعبہ تھا لیکن جو بنایا گیا قبلے کی طور پر قبلہ نہیں بنا کعبہ یہ مجلسوں میں جملہ بہت پڑھا جاتا ہے لیکن آج ذرا تجدید کر لے دوبارہ اس مذہب کی کہا کعبہ قبلہ ہے لیکن قبلہ بن نہیں رہا ہے پیشانیاں جھکا ہی نہیں جا رہی ہیں کیوں کہا قبلے کے لیے اللہ کا ایک طریقہ ہے جس چیز کو قبلہ بناتا ہے فورا نہیں بناتا ہے حضرت آدم کے لیے کہا فیضا سوویتوہو پہلے میں آدم کو پترہ بناوں گا پھر وہ قبلہ نہیں بنے گا وَنَفَقْتُ فِيَ مِنْ رُوحِ پھر جب میں اس میں اپنی روح ہوں گوں گا فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ پھر اس کی آگے سجدہ کرنا خاری بنا دینے سے قبلہ نہیں بنتا جب تک کہ اس میں روح نہ آ جائے تو قعبہ بنا تو سب سے پہلے تھا اور پھر ابراہیم نے تشدید کی لیکن روح قعبہ نہیں تھی اس لیے بنا تھا قبلے کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا قبلے کے طور پر یہ قبلہ کب بنا جب تیرہ رجب کو علی ابن عبی طالب کی شکل میں روح قعبہ قعبے کے اندر آ گئی یہ قعبے کے حوالے سے بات اب آئیے قرآن یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے اگلی تقریر میں عرض کرنا تھا لیکن آج کی اگلی تقریر کی بات آج آگئی آج کی بات اگلی تقریر میں آ جائے گی اور وہ یہ مباحلے کا مہدان وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آج نجران کے عیسائی آئے تو تیہوا کل مباحلہ کرو کئی دن تک مناظرہ ہوتا رہا اور سورہ آل عمران کی آئیتوں بھی آئیتیں نازل ہوتی رہیں اور پیغمبر جیسا آئیتوں کی تلاوت کرنے والا یہ تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو آئیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا شام کے شہر حلب کا واقعہ ایک صاحب کاریہ قرآن تھے اور بہت شوق تھا ہم کو قرآن کی تلاوت کا تو ایک دن یہودی وہاں پہ آیا یہودی عیسائی اس علاقے میں بہت رہتے ہیں کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آ رہا ہوں کہا کس چیز کا شکریہ کہا کہ میری بیٹی کو اسلام کو بہت شوق تھا اور مجھے ڈر تھا کہ وہ مسلمان بن جائی لیکن جو آپ روز آپ قرآن کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی بھونڈی آواز سن کر وہ اتنا ڈر گئی قرآن سے اور اسلام سے کہ اس نے کانوں کو ہتھ لگایا کہ اب تو مجھے نہ قرآن پڑھنا نہ اسلام سمجھنا ایک قوم جیسے لوگ ہوتے ہیں اور ایک خود اللہ کا رسول اس سے بہتر قرآن کی تلاوت کون کرے نجران کے عیسائی سن رہے ہیں لیکن پیغمبر کی دلیلیں سن کر بھی جزیہ نہیں دے رہے اور قرآن کی آیتیں سن کے بھی پھر کیا ہوا جو ابھی ہم سنڈے کو جشن منائیں اہلِ بیت کو لے کے ایک مرتبہ پیغمبر مباحلے میں گئے اور فوراں عیسائیوں نے میدان میں آنے سے پہلے شکس مال اور قبول کر لیا جو جو پیغمبر کی شرطیں تو دیکھئے پتا جلا کہ قرآن پیغمبر کی زبان پر بھی ہو تو اکیلہ قرآن کافی نہیں ہے قرآن کو اپنا موجزہ دیکھانے کے لیے اہلِ بیت اور علی کی ضرورت ہوتی ہے قرآن علی کا محتاج ہے علی قرآن کے محتاج نہیں ہے قابع علی کا محتاج ہے علی قابع کے محتاج نہیں ہے تو وہ تینوں چیزوں میں علی سب سے افضل ہے لیکن اس وقت تو چونٹیاں کہہ رہی ہیں باہر نکلو اور وہ دیکھو جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت اور یہاں پہ آپ یاد کیجئے سلمان نبی کا واقعہ سورہ نمل میں ہے سورہ نمل کی ایک آیت بہت مشہور ہے لیکن اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آیت سورہ نمل کی اس کا واقعہ ہے نا کہ سلمان نبی اب جا رہے تھے وادن نمل نمل عربی میں کہتے ہیں چوٹی کو چوٹی کی وادی کے پاس تو قرآن کہہ رہا کہ چوٹیوں کی سردار کہہ رہی ہے کہ جلدی سے ملو کے اندر اندر چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر نبی کا لشکر معصوم کا لشکر تمہیں روند دے اور کجل دے ایک وہ تھا سلمان نبی ہیں اور کتنے عظیم نبی ہیں مگر چوٹیاں سلمان کے لشکر کو دیکھ کے ملو میں جا رہی ہیں ایک آلی ہے جن کی زیارت کے لیے یہ چوٹیاں نکل کے باہر آ رہی ہیں اب قرآن کا لفظ سنیے فَتَّبَسَّمَوْغَاہِكَا جب سلمان نبی نے چوٹیوں کے سردار کی یہ بات سنی فَتَّبَسَّمَوْغَاہِكَا مُسْکُرَائِ ہسے اور جھکیوں سے اٹھا لیے اور ایک عجیب سوال کیا کبھی آدمی ایسے ہی موٹ میں آ جاتا جیسے اپنے بچے کو اٹھا کے کبھی پوچھتا ہے کہ تم بڑے کے میں بڑا تم اوچے کے میں اوچا سلمان نبی نے کہا کہ یہ بتا تو افضل کے میں افضل اب دیکھئے چوٹی سے اللہ کا ایسا عظیم نبی یہ سوال کرے چوٹی کیا جواب دے مگر بڑا عجیب جواب دی کہا یا نبی خدا چھوٹا مو بڑی بات کہا میں کہا آپ کوئی مقابلہ ہی نہیں لیکن اس وقت ایک بات کہنے کو دل جا رہا یا نبی خدا آپ کو اس وقت کس نے اٹھایا کہا ہوا نے اٹھایا اور کہا مجھے کس نے اٹھایا کہا کہ میں نے اٹھایا تو کہا آپ بتائیے وہ افضل ہے جسے ہوا نے اٹھایا ہو یا وہ افضل ہے کہ جسے نبی نے اٹھایا ہو پتا چل گیا جسے نبی اٹھاتا ہے اگر چوٹی بھی ہو تو اتنی افضل ہو جاتی ہے تو جو خانہ کعبہ میں دوش رسول پہ کھڑا ہو جائے اس کی فضیلت کا کیا کہنا ہو لیکن صحیح معنوں میں بلایت کسے کہتے ہیں یہ پیغام تو ابھی واقعے کے آخر میں آ رہا سلمان نبی چوٹیوں کا واقعہ قرآن میں آیا سلمان فارسی نے اس کی تقرار کا مطالبہ مولا خواہی ظاہر کی گفت کو سن لی مولا آگے بڑھے تھوڑا آگے بڑھے ایک جگہ اسی نظر آئی کہ پرندے اوڑ رہی پاکستان میں تو آج کے پتہ نہیں ساری چڑیاں فاقتائیں کوئے پرندے کہاں غیب ہو گئے نظر ہی نہیں آتے لیکن یہاں تو خیر آپ کا مشاہدہ اوڑ رہا ہے وہاں بھی سلمان فارسی اب اتنا ہی کوئی قریب ہوتا ہے تو پھر یہی ناز اور انداز ہوتے ہیں کہاں مولا کاش میں ان پرندوں کی زبان بھی سمجھ مولا مسکرائے کیا بڑی بات ہے اشارہ کی اور ایک مرتبہ سلمان پرندوں کی بات سمجھ تو رہے ہیں لیکن چوٹیوں کے مقابلے میں ایک منزل آگے بڑھ کہاں مولا میرا دل کیا آتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں آجیں کوئی نہیں علی نے کہا میرا نام لے کے بولاؤ سلمان فارسی نے آسمان کو دیکھا پرندے کو اشارہ کیا یا علی کہا اور اشارہ کیا پرندہ سلمان کے ہاتھ میں آگئے اب پدھنی سلمان کو کیا سوجی جیو سے چھوڑی نکالی اور پرندے کی گردن پر پھیر دی گردن کٹ کے الگ ہو گئے مولا نے کہا سلمان اب میں تمہیں دیکھا ہوں اب یہ کیا ولایت اس کٹے میں سر کو اس باقی جسم سے ملا سلمان نے ملایا سلمان فارسی نے پرندہ دوبارہ زندہ ہوا اور ارتا ہوا چلا کل نمہ بہل موتا مردے کو زندہ کر سکتا ہے صاحب قرآن لیکن سنی سلمان فارسی نے کہا مولا ایک مرتبہ پھر اسی پرندے کو بلانے کو دل چاہ رہا کب بلاؤ میرا نام لے لو بس علی کا نام لیا پرندہ دوبارہ سلمان کے ہاتھ میں آیا سلمان نے کہا مولا پھر میری خواہش اس کو زبا کروں کا زبا کرو چھوڑی نکالی دوبارہ گردن پہ پھری پھر وہ سارا بدن میں جدائی ہو گئی پھر مولا نے کہا جوڑ دو جوڑا علی کا نام لے کے اڑکا چلا جائے سلمان نے ایک مرتبہ کہا مولا پھر میرا دل چاہتا ستر مرتبہ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس پرندے کو بلائیا جاتا اور ایک بار اس کی گردن پہ چھوڑی پھیری جاتی ہے سر کٹ کے الگ ہوتا ہے اور پھر سلمان جسم سے سر کو جوڑتے ہیں علی کا نام لے کے بڑھتا اب پرندے کی زبان تو سمجھ رہے تھے نا وہ مولا نے جو موجزہ دیا تھا ٹیمپیریری سلمان نے کہا کیا ہے پرندے یہ بتا جب میں چھوڑی پھیرتا ہوں تجھے تکلیف نہیں ہوتی کہ تکلیف تو ہوتی جب تیری گردن کٹتی ہے رکھیں کٹتی ہے کہا درد تو ہوتا ہے تکلیف تو ہوتی کہا جب تکلیف ہوتی ہے تو ایک بار تجھے نہیں پتا پھر تو پتا چل گیا اب بار بار آتا کیوں ہے تو کیا جواب کا پرندے کا مشہور واقعہ یہی تو کہا کہ اے سلمان مگر یہ بھی تو دیکھ کہ بار بار بلاتا کون ہے ایسے نام میں بلائے جایا ہے کہ ستر کیا ستر ہزار مرتبہ بھی چھوڑی چلے تو یہ قربان ہونے کو تیار ہوں یہ ہے بلایت علی کا اصل پہ تم علی والے ہو داڑی رکھو وہ بہت مشکل کام تم علی والے ہو مکس گیترنگ میں جانا حرام ہے تعلقات ٹوڑ جائیں تم علی والے ہو یہ جو تمہارے پیٹ میں حرام لقمے جا رہے ہیں کہ کیا کریں اس کے بغیر بچے نہیں مانگتے میں آپ کے بچوں کی بات نہیں کرنا جو ابھی اس کمپیٹیشن میں حصہ لے رہے تھے لیکن آپ کو صاحبان ایمان میں کتنے ہی ہے ایسے بلنگ یہ برگر وہ بزا وہ فلا چیز وہ فلا چیز اور یہ تو بات ہوگی کھانے پینے کے لیکن مال حرام جو این امپورٹنٹ فتوہ اور آخر سیستانی یہاں کے مجھے جوڑنا تھا آج وقت نہیں ہے میں پہلے سے معذرت کر چکا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ تھا ایک مرتبہ ڈسکو ڈانس گانا والدین کی توہین بھائیوں سے رشتہ توڑ کے ایگو جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں ہماری بہت بڑی کی بنا کر دی جاتی آدمی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں اور نیکس سٹیج مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو یورپ اور امریکہ میں کہ روزانہ علماء پر سو ہوا کریں گے کہ انہوں نے مجلس میں ایسی بات پڑھی جو ہماری توہین بن گئے یہ سو ہوتے ہیں اور بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے وہاں پر لائرز کی تیزے آپ کو کچھ لی دینا ہے جب آپ کو پیسے ہم دلوا دیں گے پھر اتنا پرسنٹ آپ کا اتنا پرسنٹ ہمارا اور گناہوں کا یہ سلسلہ ہے اس وقت باقت نہیں راج غدیر کے دن وہ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا 21 سنجری میں بہت مشکل وہ پرندہ کہتا ہے علی کے نام پر بولاؤ تو میں ستر ہزار مرتبہ بھی گردن کٹانے کو تیار اس نام میں وہ حلاوت ہے وہ لذت ہے وہ مزہ ہے کہ اس کے خاطر آدمی اپنے گلے پر چھوڑی جلوانے کو تیار اور ہم غدیر خم میں جن کے لیے خاص ولایت کا پیغام آیا اور یہ بھی نہیں سمجھنے کو تیار کے ولایت کہتے ہیں کسے